موسیقی نحمدہو نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وغلل عقدتا من لسانی یفقح قولی و جعل لی وزیر من اہلی اللہم فکرنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رسکا طویبا و عملا متکبلا آمین سوما مین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا خمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا خمید مجید باب مریض کو کس حد تک جماعت میں آنا چاہیے باب بنیادی طور پر اس حوالے سے ہے کہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو واضح طور پر کہ بیمار ہونا اور بیماری کی حالت جو ہے وہ جماعت میں نہ جانے کے لیے ایک عذر ہے یعنی ایک شخص بیمار ہے تو یہ شرعی عذر ہے کہ وہ جماعت سے رکا رہ سکتا ہے اور یہ شرعی عذر جو ہے یہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی موجود ہے لیکن یہاں پہ اب یہ حد جو ہے اس کا ایک نمونہ دیا جا رہے کہ بیماری کس کو تصور کیا جائے گا اور پھر یہ کہ خدیث میں لچک تو موجود ہے لیکن سنت میں آپ کتنی بیماری کو ظاہر کرتے میں نظر آ رہے ہیں یعنی کتنی بیماری غوتی تھی تو آپ اتنی بیماری پر بھی آپ مسجد کی اور بات جماعت کا اتمام کرتے رہتے تھے حدیث نمبر تری نائنٹی نائن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات پر مبتلا ہوئے اور نماز کے وقت آزان ہوئی تو آپ نے فرمایا مدنی دور کی حدیث ہے اور پھر مدنی دور میں کونسا دور ہے آخری حیاتِ طیبہ کا آخری دور کیونکہ آپ کے مرض الموت کا تذکرہ ہے کوئی بلکل آپ کے آخری ایام کے حوالے سے تذکرہ کیا جا رہے اور آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار کی کیفیت اور تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے اور ہمیں حدیث سے اور واقعات اور تاریخ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بخار میں مبتلا تھے یہ عام انسان کے مقابلے میں اس بخار کی خرارت اور اس کا ٹیمپرچر بہت زیادہ تھا تو یہ ایک عام بخار نہیں تھا جو ہم میں سے کسی ایک کو میکسمم بھی ہو تو ایک سو تین ایک سو چار تک ہو جاتا ہے اور وہ نہ قابل برداشت ہو جاتا ہے انسان کے لئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی کیفیت دیکھا ہم انسان کے بخار کی مقابلے میں وہ حرارت بہت زیادہ شدید اور تپش بہت زیادہ تھی تو لہٰذا یہ اس وقت کی حدیث ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں اجازت لینے کے بعد حضرت عائشہ وزی اللہ عنہ ہی کے حجرے میں آپ نے قیام فرمایا تو یہ وہ بالکل آخری ایام کے حوالے سے یہ واقعہ اور یہ واقعہ جو ہے یہ ایک دفعہ نہیں سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آجی کے سبق میں شاید یہ بار بار دہرائے بھی جائے گا اور پیچھے میں اس کی بہت وضاحت سے اس کی وضاحت اور اس کی شرعہ جو ہے ہم ڈسکسٹ کر چکے ہیں اس لئے بہت زیادہ میں وضاحت آج اس کی نہیں کروں گی تو لہٰذا آزان کے وقت نماز کے وقت جب آزان ہوئی تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گویا آپ اس شجید بخار کی تکلیف کی وجہ سے خود نماز پڑھانے امامت کروانے اور با جماعت نماز میں حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھ رہے تھے اور آپ نے حضرت عائشہ سے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر کا کہ اپنے والد کا کہ ان کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں بہت سے رویہ نظر آ رہے ہیں ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نومنیٹ کیا حضرت ابو بکر کی فضیلت پتا چل رہی ہے آپ کی خلافت کے لیے نومنیشن کی نشان دہی کا اظہار ہو رہا ہے دوسری بات یہ پتا چل رہی ہے کہ جب آپ خود امامت کے لیے حاضر نہیں حاضر ہونے کی طاقت اور اتنی صلاحیت نہیں پا رہے تو بھی آپ کو فکر ہے آپ کی فکر کا آپ کی پریشانی کا ایک پیمانہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز کی باجماعت نماز کا اعتوام کیسے ہوگا آپ کی فکر کا پیمانہ کہ جماعت کیسے ہوگی امامت کیسے ہوگی اور امامت کون کرائے گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں امانت اور احساسِ ذمہ داری کا رویہ ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی پوزیشن کوئی بھی ڈیزگنیشن کوئی بھی عوضہ کوئی بھی پوسٹ کیا ہوتی ہے کبانت ہوتی ہے اور کسی بھی عوضے کسی بھی تقرری کسی بھی پوزیشن کے حوالے سے اس فرض کی ادائیگی کے حوالے سے بے فکری یہ اس میں خیانت کا طریقہ ہے تو امانت کا تقاضہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ کوئی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری کو ادا نہیں کر پا رہا یعنی ادم ادائیگی کسی معاملے میں خو رہی ہے کوئی مجبوری ہے کوئی بیماری ہے کوئی مصروفیت ہے چائز انسانی معاملات تو انسان کے ساتھ ہی ہیں لیکن پھر امانت کا تقاضہ اور ذمہ داری اور حساسیت کا تقاضہ یہ ہے کہ ادم ادائیگی فرض کی ادم ادائیگی میں اس کا نیم البدل تلاش کرنا تجویز کرنا اور نیم البدل کی فکر کرنا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ تجویز کر دیا اور کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماؤ کہ وہ نماز پڑھائیں گویا الزمات ہر حال میں پڑھی جائے گی اور دوسری بات ہے کہ اصل امام اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے نایابت کے لیے منتخب یا سجیسٹ یا نومنیٹ یا نامزد کر سکتا ہے اس وقت آپ سے کہا گیا کہ حضرت ابو بکر کس نے کہا حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ سے کہا گیا کہ حضرت ابو بکر بڑے نرم دل انسان ہے گویا نرم دل ہونا ایک پسندیدہ صفتی کیونکہ آپ نے سارے صحابہ میں سے کس کو پسند کیا تھا رقیق القلب صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا تھا دل کی نرمی ایک پسندیدہ صفت نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی نگاہیں انتخاب بھی رقیق القلب شخص کی طرف اٹھتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کہ یہاں بھی دل کی نرمی پسندیتا ہے دل کی سختی نا پسندیتا ہے مخدوب قوموں کا طریقہ کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور پھر حدیث کے الفاظ ہے نا کسی کی بدبختی کیلئے یہ کافی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے تو گویا ہے یہ بدقسمتی بدبختی کی علامت ہے کہ دل سخت ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوالے سے حضرت ابو بکر نرم دل شخص دے دل کی نرمی کا طریقہ حدیث میں کیا آتا ہے دین تجاویز حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی نرمی کا طریقہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت قسرت سے کرو پھر آپ نے فرمایا ایک اور جگہ پر لذتوں کو مٹانے والی جیس موت کو قسرت سے یاد کرو اور تیس رہا آپ سے جب ایک موقع پر پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا گویا نماز قرآن معاشر کے کمزور طبقے کے غموں پریشانیوں دکھوں کو محسوس کر کے حساسیت سے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور فکر آخرت اور موت کو یاد کرنا یہ دل کی نرمی کا طریقہ ہے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ وہ نرم دل انسان تھے جب وہ اپنی جگہ کھڑے ہوں گے تو شدت غم سے لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ نے دوبارہ وہی کہا اور گوشہ حدیث کی روایت میں یہ بھی آتا نا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ بہت نرم دل ہیں آگے بھی حدیث آئے گی کہ وہ رونے لگیں گے اور لوگ کراعت اور تلاوت بلکل نہیں سن سکیں گے وہ صرف رونا ہی سنیں گے تو گویا دل کی نرمی کی علامت تمہیں سے ایک علامت کیا ہے کیسے پتا چلے گا کس کا دل نرم ہے حدیث میں آتا ہے دل کی سختی کی علامتیں آنکھ کا جامد ہونا یعنی کچھ ہو جائے بڑے سے بڑا سانیا بڑی سے بڑی تکلیف غم پریشانی کلامیٹی کرائسز ایکسیڈن ایمجنسی آنکھوں سے آسو ہیں کہ جاری ہوتا ہی نہیں آنکھ کا جامد ہونا دل کی سختی ہے لمبی امیدے ماننا اور دنیا کے معاملے میں حرص اور حوص کرنا تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے آپ نے دوبارہ حکم دیا تو پھر وہی ارز کیا گیا آپ نے تیسری مرتبہ وہی کہا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم نشین عورتیں معلوم ہوتی ہو یعنی باہر باہر آپ سجیسٹ کرتے سے لے جا رہے ہیں اور حضرت عائشہ جوئے وہ کہتی چلی جا رہی ہیں کہ وہ نہیں پڑھا پائیں گے وہ نہیں پڑھا پائیں گے تم تو ان کی طرح معلوم ہوتی ہو چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن نماز پڑھانے چلے گئے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض میں کچھ کمی محسوس فرمائی تو آپ دو آدمیوں کا سہارہ لے کر نکلے گویا اب بھی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اب بھی میں آپ کے دونوں پاؤں کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ زوف مرض کی وجہ سے زمین پر گھسیٹے جاتے ہیں مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں حدیث یہ تو بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو بیمار ہونا یا تکلیف کی حالت میں ہونا عذر ہے جماعت کو ترک کرنے کا لیکن آپ کتنی شدید بیماری اور بخار کی حالت میں جس میں آپ امامت کرانے کی پہلے استطاعت اور طاقت نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اس کے باوجود جب ہلکا سا بھی افاقہ ہوتا ہے ہلکا سا بھی کچھ بخار کی شدت اور حدت میں کمی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بھی بھی کیفیت کیا کہ ابھی اپنے پاؤں پاؤں چلنے کے قابل نہیں ہیں دو دو مردوں کا سہارہ لے کر ایک بھی نہیں دو مردوں کا سہارہ لے کر یعنی دو مردوں کے کندے پہ ہاتھ رکھے اور ابھی بھی دو مردوں کے کندے پہ ہاتھ رکھے بھی چلنے کے قابل نہیں دو مردوں کا سہارہ لے کر بھی چلنے کے قابل نہیں ہیں پاؤں پھر بھی گھسیٹے جا رہے ہیں پاؤں پھر بھی گھسیٹے جا رہے ہیں لیکن اس حالت میں بھی آپ نماز کے لیے خاصر ہو رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی لچک نرمی اور سکولت قرآن کے حکمات کے توسط سے بھی پہنچائی اور حدیث کے حوالے سے بھی پہنچائی لیکن آپ کا ذاتی نمونہ افضل ترین اور بہترین ذاتی نمونہ ہے جو آپ نے اپنی ذات اقدس کے ساتھ ہمارے سب کے لیے رونما فرمایا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پاہم گھسیٹے جا رہے تھے حضرت ابوکر صدیق نے آپ کو دیکھا پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو پھر آپ کو لایا گیا تاں کہ آپ حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کے پھر آپ نے نماز شروع کی تو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی اقتدام کی جبکہ باقی لوگوں نے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتدام میں نماز پڑھی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوکر صدیق کی بائیں جانب بیٹھ کے جبکہ حضرت ابوکر نے بحالت قیام نماز ادا کی کوئیہ اس حدیث میں یہ بات کلیر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تو آ گئے تھے جماعت میں شامل تو گئے تھے تو اس میں ہلکا سے اقتلاف رائے ہیں کہ اس موقع پر یہ جو یہاں پر ادا سنائی جاری ہے اس سیجویشن میں امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کروائی تھی یا حضرت ابوکر صدیق نے کروائی تھی اور آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی اس حدیث اور اس واقعے میں یہاں پر اس دن جو یہ واقعہ رونما ہوا ہے کیونکہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ اس طرح رونما ہوا اس موقع پر امامت کس نے کروائی اس میں بہرحال اختلاف رائے موجود ہے حدیث نمبر فور ہنڈرڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ میرے گھر آپ کی تیمارداری کی جائے تو سب نے اجازت دیتی یہ وہی واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ایام شدید بیماری بخار اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ازواج متحرات کے معاملے پر عدل کے حوالے سے مقلف نہیں کیے گئے آپ پر بوجھ یہ نہیں ڈالا گیا تھا کہ آپ ازواج متحرات کے درمیان عدل کریں اور برابری اور انصاف کا معاملہ کریں اور اس کے باوجود بھی امت کی خواتین کے حقوق کی حفاظت کے لیے آپ نے بیترین سنت کا عدل کا نمونہ جو ہے وہ وضع فرمایا اثر سے لے کے مغرب تک آپ تمام ازواج متحرات کے حجروں میں باری تقسیم کر کے برابر ایکول ٹائم سب کے درمیان جو ہے وہ آپ چکر لگاتے تھے اور پھر مغرب کی نماز کے بعد جس ام المومنین کی باری ہوتی تھی آپ انہی کے حجرے میں قیام کرتے تھے اور یہ آپ کا ساری زندگی آپ کا معمول ہے سیرا اللہ یہ کہ اب بالکل مرز الموت کی یہ بیماری میں بھی کچھ دن شروع میں تو آپ باری کے مطابقی جاتے رہے لیکن پھر آخری ایام میں جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو پھر آپ نے امہات المومنین سے اجازت لے لی کہ مجھے مختلف جگہوں پر منتقل نہ کیا جائے اور ظاہر ہے یہ بہت افطری سی بات تھی کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو بیمار ہے اس کو کہا جائے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ تبدیل کی جائے گی اور پھر ہر دوسرے دن اگلے گھر میں شفٹ ہونا ہے اپنا سارا انتظام اور سیٹ اپ لے کر تو یہ بہت ڈیفیکل تھا آپ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کی امامت کروانے کے لئے نہیں نکل سکرے ان کے لئے کسی دوسری زوجہ محترمہ کے گھر منتقل ہونا ظاہر ہے مشکل تھا اور گرہا تھا اور دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ ایک قرب کا تعلق بھی بہر کیف زیادہ تھا اور حضرت عائشہ جو ہے وہ جوان بھی تھی اور کماری بھی تھی طاقت بھی زیادہ تھی سید بھی زیادہ تھی محبوب بھی زیادہ تھی قریب بھی زیادہ تھی تو شاید اس محبت کی وجہ سے یا ان کی فرما برداری اور ان کی خدمت کی طاقت یا صلاحیت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والاہو عالم آپ نے اس کو ساؤن نہیں کیا کہ وجہ کیا تھی لیکن ان متفارق وجوہات کی بنیاد پر آپ نے سب سے اجازت مانگی کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہی کے گھر جو ہے وہ قیام کروں اور پھر سب ازواج متحرات نے کھلے دل سے آپ کو اجازت دے دی گویا جب کوئی کسی بات کا اپنا عذر بیان کر کے کوئی چیز کی اجازت طلب کرے تو اس کو اجازت دے دینا زیادہ کرین سواب اور پسند دیتا ہے اور وہ محات المومنین کی کشادہ ذہن کا بھی یہ تصور ہے اور ان کے آپس کے رقابت کے جذبوں کی کمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے درجے کا احساس بھی ہو رہا ہے ہاں پھر وفاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہی کے خجرے میں ہوئی اس حالت میں کہ حضرت عائشہ خود بساقات اس کا ذکر کیا کرتی تھی کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قرب کی حالت میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہی کے خجرے میں آپ کی تدفین کا معاملہ بھی کیا گیا عیسار کا معاملہ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفاد کے موقع پر اتنے قریب بھی تھے اور پھر ان کی تدفین بھی حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں ہوئی اور کتنا زیادہ قرب کا معاملہ اور حضرت عائشہ کی یہ شدید خواہش تھی کہ میں میری وفاد کے بعد جب میں دفن کی جاؤں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری قبر ہو اور بہت زیادہ ان کی خواہش تھی لیکن پھر جب حضرت عمر نے یہ جگہ مانگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت حضرت عائشہ رضی اللہ خطالہ انہا کی وہ عیسار اور کسی کے لئے قربانی دینے کی وہ تربیت کہ آپ نے ان کو یہ جگہ جو ہے وہ مرحمت فرما دی ہاں جی کل ہماری تین حدیثیں جو ہیں وہ ہماری پہلے آغاز start of the lesson میں ہماری چھوٹ گئی تھے ہمیں وہ پہلی تین حدیث جو ہیں پچھے سبقی وہ ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا سبق جاری رہے گا باب نمبر سولہ اقامت کے وقت لوگ امام کو دیکھ کر کب کھڑے ہو جائیں حدیث نمبر 387 حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالی عنہ سواہت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے آتے نہ دیکھ لو مدنی دور مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم باجمات نماز کا ایک طریقہ اور یہ کہ باجمات نماز کے لئے لوگ کب صف بندی کے لئے کھڑے ہوں گے اس کی نشان دہی اور اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کا واملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تکبیر کہی جا رہی ہے یہ کونسی تکبیر ہے یہ آزان کی تکبیر بھی نہیں ہے یہ اقامت کی تکبیر بھی نہیں ہے یہ نماز کی امامت کی تکبیر بھی نہیں ہے یہ اقامت کی تکبیر ہے کیونکہ ابھی امامت نہیں ہوئی یہ اقامت کی تکبیر ہے کیونکہ اس کے بعد امام کے کھڑے ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو یہ اقامت کی تکبیر کی حوالے سے آپ فرمارے کہ جب تم مجھے اور آپ کے توسط سے ہی ایک امام کا بھی حوالہ اسی سے ہوگا کہ جب تک تم مجھے یا کسی اور امام کو آتے ہیں یعنی وہ شخص جس نے امامت کروانی ہے نماز کی اس کو جب تم امام کو آتے نہ دیکھ لو تو اس وقت تک مقتدی کھڑے نہ ہو اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ازان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ کیا تھا جب ازان پکاری جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اپنے حجرہ مبارک ہی میں اپنی سنتیں ادا فرماتے تھے سنتیں اور آپ نے تاقید بھی اسی کی کی سنتیں ادا کرنے کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے مسجد نبی کے سہن میں تشریف لاتے تھے کیونکہ آپ کی حجرات تو بالکل ہی مسجد نبی کے سہن کے ساتھ متصل تھے تو آپ پھر روجے سے نکل کر مسجد نبی کے سہن میں تشریف لاتے تھے تاکہ آپ امامت کروائیں تو آپ نے یہی تاقید فرما دی کہ جب تک تم مجھے نکل کر آتے ہوئے نہ دیکھا کرو امامت پکاری بھی جا چکی ہو تو بھی تم صف بندی کر کے جماعت کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو اس مثل میں ایک حکمت ہے جو مقتدی ہیں اور وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے ایک سہولت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اقامت پکاری جا چکی ہو اور امام کے آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو بے فجا مقتدیوں کو زیادہ دیر صف بندی کی حالت میں رہنے کے تردد اور مشکل سے بچانے کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ جب امام آئیں گے تب ہی کھڑے ہو لہٰذا بسوقات اگر امام کو آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے گی تو مقتدی جو ہیں وہ تردد سے بچ جائیں گے تو اس لیے آسانی اور سخولت دینے کے لیے مقتدیوں کو یہ طریقہ اور عدب اور صریقہ سکھا دیا گیا اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام کے آنے سے پہلے اقامت کی تکبیر پکاری جا سکتی ہیں اور کچھ حوایت میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات چونکہ بلکل ہی حرم کے مسجد نبی کے سہن کے ساتھ ہی جوڑے ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال جب اقامت پکار رہے ہوتے ہوں تو آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ لیتے ہوں اور ان کو آتے ہوئے اور نکلتے ہوئے دیکھنے پر وہ اقامت پکارتے ہوں اور ابھی مقتدی نہ دیکھتے ہوں تو اس حوالے سے آپ نے کہا کہ جب تک مجھے تم لوگ بھی نہ دیکھو تم لوگ کھڑے نہ ہوتے ہوا کرو اور اس معاملے میں آرہاں جو ہیں کہ جب اقامت پکاری جائے تو صف کے لیے مقتدیوں کو کب کھڑے ہونا ہے آئمہ کی رائے جو ہے وہ مختلف ہے امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ جب اقامت مکمل ہو جائے مقتدی کب کھڑے ہوں گے جب اقامت مکمل ہو جائے امام حنیفہ کی رائے ہے کہ حیاء کے قلمات پکارے جائیں گے تب کھڑے ہوں امام مالک کہتے ہیں کہ تکبیر کے آغاز سے ہی کھڑے ہو جائیں اور امام احمد کی رائے امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ جب قد قامت السلات قد قامت السلات کے قلمات پکارے جائیں تو تب کھڑے ہو جائیں تو لہٰذا چار آئمہ کی رائے کھڑے ہونے کے حوالے سے فرق ہے شاید میرا خیال ہے کچھ لوگوں کا لکھنا رہ گیا میں پھر دو رہ دوں امام شافعی کی رائے کہ جب اقامت مکمل ہو جائے سارے قلمات پکارے جائیں پھر کھڑے ہوں امام احمد حنیفہ کی رائے کہ جب حیاء اللہ الصلاح کے قلمات پکارے جائیں تب کھڑے ہوں امام مالک کی رائے کہ تقبیر کے آغازی میں کھڑے ہو جائیں اور امام احمد کی رائے قد قامت السلات کے وقت کھڑے ہو جائیں باب نمبر سیونٹین تقبیر کے بعد امام کو اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے حدیث نمبر تری ایٹی ایٹھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ نماز کی اقامت ہو گئی یعنی ازان ہوئی اس کے بعد اقامت بھی پکار دی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بوشے میں کسی سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے اور آپ نماز کے لیے نہیں کھڑے وہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو نیند آنے لگی گویا مسجد نبی مدنی دور ہے مسجد نبی ہے ازان ازان کے بعد اقامت اور اقامت کے حوالے سے اقامت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی ہی میں لیکن کسی سے ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کی تاخیر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی امامت کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں اور تاخیر دونوں کے بیچ میں ایک تردد اور تاخیر کا معاملہ تو گویا اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو باتیں واضح ثابت ہو رہی ہیں کہ اقامت کے بعد امام تاخیر امامت میں کروا سکتا ہے اگر کوئی جائز شرعی عذر ہے کوئی کام ہے کوئی مصروفیت ہے تو اس کے سبب جائز عذر کے سبب یا ضرورت یا کام کے سبب تاخیر امامت میں کروای جا سکتی ہے اور اس میں بھی کچھ آرہ آئمہ اکرام کی مختلف نظر آتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے کے علاوہ باقی تائے تمام تین اور جو آئمیں ان کی رائے تو یہ ہے کہ اگر امام کو کوئی عذر ہو تو وہ تاخیر کروا سکتے ہیں لیکن ان تین اور آئمہ کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر عذر نہیں ہے تو بلا عذر تاخیر مکرو ہے بلا عذر تاخیر مکرو ہے لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ دیر کرنا بہرحال جائز نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کی رائے میں یہ ہے کہ اقامت کے بعد امام کو بغیر تاخیر کے تکبیر تحریمہ پکارنی ضروری ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک تاخیر جائز نہیں ہے باقی دینوں آئمہ کے نزدیک اگر کوئی وجہ موجود ہے عذر موجود ہے تو تاخیر کی اجازت موجود ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک تاخیر جائز ہی نہیں ہے یہ آئمہ کے معاملات کے درمیان اختلاف آپ کو مختلف حدیث کے معاملات میں نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ اس ڈیفرنس آف اپینین کے باوجود ان کے درمیان لڑائی جھگڑا گروہ اور مسلک پرستی کا طریقہ بہرحال اختیار نہیں ہوا باب نمبر ایٹین نماز باجماعت کا فرض ہونا حدیث نمبر تری ایٹی نائن حضرت ابو خریر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالی کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دے دوں پھر نماز کے لیے آزان کہو پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کا امام بنے اور خود میں لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں حاصل نہیں ہوتے اور پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں کتنی بڑی بات آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت چلا دوں وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مسجد میں موٹی ہڈی یا دو امدہ گوشت والی ہڈیاں پائے گا تو عشاء کی نماز میں ضرور حاصل ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بہت ہی سخت ان کی ایک رائے اور ان کا ایک سخت ہی ناپسندیدگی کے اظہار جو خیف وہ اس حدیث میں پتا چل رہا ہے نماز کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ نماز باجماعت فرض ہے نماز باجماعت فرض ہے اور اس حدیث سے باجماعت نماز کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کو ترک کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کی شدت کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باجماعت نماز کو ترک کرنا کتنا شدید ناپسند تھا اس کا اظہار ہو رہا ہے اگر ہم عمومی باتوں میں سے دیکھیں تو اس میں یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ایک امام اپنی جگہ کسی دوسرے کو نائب امام بنا سکتا ہے ایک امام کو اگر کہیں کسی کام سے کسی عزہ سے جانا ہے تو جانے سے پہلے کسی اور نائب امام کی نیابت کا اعلان اور تقرری اور اس کو پوائنٹ کرنا پسندیدہ ہے اور ذمہ داری کا احساس اور ذمہ داری اور امانت کا تقاضی بھی ہے اور ویسے بھی کہ اگر امام نابی ہو تو نماز بہرحال ہونی باجماعت ہی ہے کوئی اور امامت کروا دے گا لیکن جماعت ترک نہیں ہوگی اگر امام نہیں نماز بہر کیپ ہونی باجماعت ہی ہے آپ نے یہ کہا اس حدیث میں ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے کہ میں ان گھروں کو آگ لگاتوں آج اگر ہم اپنے گھروں کا محاسبہ کریں اور آج اپنے معاشرے میں گھروں کا محاسبہ کریں تو بلا عذر صحت مند تندرست آزاز سہولتوں اپورچونٹیز سب کچھ میسر ہونے کے باوجود بغیر کوئی شرعی عذر ہونے کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں مرد گھروں میں بیٹے باجماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کے لیے تو کہہ دیا آپ میں تو فرما دیا کہ میں گھروں کو آگ لگا دوں لیکن آج آپ دیکھیں کہ شاید واقعے حقیقتاً تو آگ کے شولے نہیں بھڑک رہے لیکن آگ تو معاشرے کے گھر گھر میں لگی ہوئی ہے معاشرے کے گھروں میں کیا خیال ہے آج آگ لگی ہے کہ نہیں آپس کی نفرتوں کی آپس کے کینے آپس کے بغض آپس کی نفرتیں آپس کی قدورتیں آگ ہی تو ہے کہ بیٹے باپ کے دشمن ہے بھتیجے چاچے کو قتل کرتے ہوئے نظر آرہے بہنے ایک دوسرے کے گلے کاٹتی ہوئی نظر آرہی ہے کبھی بہنے بھی ایک دوسرے سے دشمنیاں کرتی کبھی بیٹی ماں کی بھی دشمنی کرتی نظر آتی آج ہمارے معاشرے میں یہ نفرتوں کی آگ لگی ہے کہ نہیں بے ہی آئی کے شولے بھڑک رہے ہیں آج ہمارے گھروں میں آہرے طور پر آگ کے شولے نہیں بھڑک رہے تو یہ سب کیا ہے یہ نماز اور نماز کی اکیم السلاتہ سے دوری ہے جو آج یہ تمام نفرتوں کی اور تمام ظلم اور زیادتی کے شولے ہمارے آنگوں میں بھڑکتے ہوئے نظر آر باجمات نماز حکم خداوندی ہے فریضہ الدین ہے جواز کہاں سے ہے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا اکیم السلاتہ اور اکیم السلاتہ کی تفسیر مفسرین قرآن جب لکھتے ہیں تو اس میں باجمات نماز ہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایک جگہ حکم دیا وَرْكَوْ مَا الرَّاقِئِينَ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یہ کیا ہے یہ باجمات نماز کا حکم ہے تو گویا جب ایک حکم قرآن میں حکم آیاتِ الٰہی کی شکل میں آ جاتا ہے تو وہ حکمیں خداوندی ہے فریضہ الدین ہے اور اس کے فرض ہونے میں کسی قسم کا شاکر شبہ نہیں امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک نماز فرض ہے اور یہ اپنا جواز کہاں سے دیتے ہیں ایک تو قرآن کی نایات کے حوالے سے اور یہ دونوں آئمہ نماز کی فرضیت کا دوسرا حوالہ اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر نماز فرض نہ ہوتی تو آپ جلانے کی وعید کا تذکرہ نہ کرتے ان دونوں آئمہ کی رائے یہ ہے کہ ایک تو یہ جواز ہے کہ نماز فرض ہے اور دوسرے کہ اگر نماز فرض نہ ہوتی تو آپ جلانے کی وعید اور اس کا تذکرہ نہ فرماتے لیکن بعض کی رائے میں بہت جماعت نماز واجب ہے اور وہ جواز کہاں سے نکالتے ہیں میں پورا مباحثہ آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کہ یہ لوجک آپ کو شاید لوگ پیسٹ کریں گے لیکن آپ کے پاس اس کے فرض ہونے کی وضاحت میں قرآن کی آیات کا حوالہ ہونا ضروری ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز واجب ہے باجمات نماز واجب ہے وہ اپنا حوالہ کہاں سے نکالتے ہیں وہ اس حوالے سے اسی واقعے سے اپنا حوالہ نکالتے ہیں کہ نماز باجمات واجب تھی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لئے مقرر کر کے اس کو ایک موقع پر ترک کرنے کا طریقہ اختیار کرنے کا اظہار کیا یا آپ نے یہی کہا کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو پوائنٹ کرتا اور میں خود جماعت سے نکل جاتا اور لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا تو ان کے نزدیک اگر فرض ہوتی نماز تو آپ جماعت کو ترک کر کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کے لئے جانے اور نکلنے کا تذکرہ نہ فرماتے تو لہٰذا یہاں سے وہ اس بات کو اخترا کرتے ہیں کہ وہ واجب ہے اس لئے آپ نے ایک دفعہ اظہار کر دیا کہ میں اس کو ترک کر دیتا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر فرضیت ہوتی تو آپ ترک کرنے کا اظہار نہ کرتے حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے آپ نے صرف ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لئے اور زجر اور جھڑکی اور ڈانٹ کے لئے یہ کہا تھا آپ ایکچلی گئے نہیں تھے آپ نے ایکچلی ترک نہیں کی تھی تو وہ یہ یہاں سے اس کا جس بکوز کہ آپ چیز کو تھریٹ کر رہے ہیں آپ نے جماعت چھوڑی تو نہیں تھی اگر آپ چھوڑتے تو شاید یہ جواز بنایا جا سکتا تھا حالانکہ قرآن کے حقامات کے ہونے کے باوجود بھی یہ جواز نہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ بنانے کی ضرورت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں کیا تھا یہ صرف ایک جھڑکی تھی یہ ایک ڈانٹ تھی اور ناپسندیدگی کی قراہت وحسوس کرانے کیلئے آپ نے فرمایا تھا ایکچلی آپ نے عملی طور پر ترک نہیں کیا تھا اور یہ دوسری رائے اسی واقعے سے ایسے بھی نکالتے ہیں کہ اگر یہ فرض ہوتی تو آپ صرف ڈانٹ یا جھڑکی یا ناپسندیدگی کی اظہار قولی طور پر کر کے ایکچلی جلانے سے رکے نہ رہتے یہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز فرض نہیں یہ واجب ہے اس واقعے سے دوسرا حوالہ وہ کیا نکالتے ہیں کہ اگر نماز فرض ہوتی تو وہ پھر صرف جھڑکی دے کر یا حدیث میں ڈانٹ دے کر رک نہ جاتے پھر ایکچلی جلا دیتے اور چونکہ آپ نے ایکچلی جلایا نہیں صرف ڈانٹ اور ڈپٹ تک یہ معاملہ رکھا تو یہ واجب ہے یہ فرض نہیں کیونکہ جو چیزیں واقع گناہ تھی اور جو چیزیں واقع شریعت میں حرام ہیں ان کے لئے آپ نے سختی سے تدارو کا طریقہ اختیار کیا مثلا سود قابل جنگ ہے معنی نے زکاة سے ایک اسلامی معاشرے میں کیا ہے زکاة فرض ہے اور معنی نے زکاة سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ارادہ فرمایا اور حضرت حوکر صدیق نے آپ کی وفات کے بعد بولش کر روانہ بھی کیا اسی طرح سود شراب خوروں کے خلاف بھی کیا ہے ایک اسلامی معاشرے میں علانے جنگ ہے ایک اسلامی معاشرے میں جھوٹے نبوت کے دائی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف بھی کیا ہے علانے جنگ ہے تو لہٰذا یہ دوسری رائے ہے جو واجب ہونے اور وجوب کے حوالے سے یہ لوگ اس کی فرضیت کے حوالے پر اتراز کرنے کے لیے اور جواز نکالنے کے لیے اس کے واجب ہونے پر یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز فرض ہوتی تو آپ صرف ڈان ڈپٹ اور جھڑکی تک معاملہ نہ رکھتے آپ حقیقتن جلا دیتے جیسے آپ نے مانعین زکاة کے گھروں کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا اور جیسے جھوٹے نہیں سنت معقدہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا تو لہٰذا یہ مختلف آراج شاید کہیں کہیں کچھ فق اور حدیث کی کتابوں میں آپ کے نظر سے گزریں گی لیکن واضح طور پر یاد رکھئے باج جماعت نماز فرض ہے جواز کہاں سے ہے بار اکیلے رکو نہیں کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو باج جماعت نماز کا حکم ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی ترک نہیں کیا میں خداوندی کی اطاعت یہ فریضہ دین ہے میں نے آپ کو یہ مختلف آراج ذین کو الجھانے کیلئے نہیں اس کی فرضیت پہ قائل کرنے کے لئے اور اگر آپ مختلف آراج کسی کی زبان سے سنیں تو ان کو نگیٹ کرنے کا طریقہ بتانے کیلئے آپ کو یہ آراج سنائیے باب نمبر 28 کیا امام جس قدر لوگ موجود ہوں انہیں نماز پڑھا دے کیا جمعہ کے دن بارش میں خطبہ پڑھے حدیث نمبر 401 حضرت ابن عباس رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے بارش اور کیچڑ کے دن لوگوں کے سامنے خطبہ دیا گویا صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن عباس بہت بڑے عالم دین ہیں بہت بڑے مفسر قرآن ہیں ان کا رویہ نبی صلی اللہ عزیل عزیل یعنی حضرت عبداللہ بن عواز نے پہلے خطبہ دیا جب موز نے عزیل دی تو آپ نے کیا کہا موز کو کہا جب عزیل دو گے تو پھر بیچ میں یہ بھی کہ دی نا کہ بارش کدھ نے کیچڑ وغیرہ پھستن اور چکی ہے تو لوگوں کو کہنا کہ اپنے گھروں ہی کے اندر نماز پڑھ لیں تو جب عزیل کے اندر یہ کلمہ پکارنے ہوتا ہے کہ تم نے اسے برا خیال کی یعنی تم لوگ کو شاید میرا یہ آزان میں اعلان کروانا شاید تمہیں ٹھیک نہیں لگا حالانکہ یہ کام اس شخصیت نے کیا ہے جو مجھ سے کہیں بہتر ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آزان میں مسجد میں آنا ضروری ہو جاتا نے اس پر تنقید کی اس کو برا سمجھا تو آپ نے اپنے عمل کا جواز دیا گویا صحابہ اکرام جب بھی کوئی کام کرتے تھے اپنا کوئی عمل کرتے تھے تو بلا جواز نہیں کرتے تھے لوگ کسی کام کو غیر معمولی کام کو ہوتے وے دیکھتے تھے تو اندھا دھن پیروی نہیں کرتے تھے اور بغیر وجہ کے خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے لوگ جب کسی غیر معمولی کام یا نوم سے خٹے وے کام کو صحابہ اکرام دیکھتے تھے تو اس کی وجہ اس کی توجید دریافت کرتے تھے اس کی تنقید کیے جاتی تھی اس پر اترازات کھلے دماغ سے کیے جاتے تھے اور کرنے والا آپ دیکھیں کتنا پوزیٹیو محول نہیں کتنا پوزیٹیو محول کرنے والا کرتا تھا تو کسی جواز سے کرتا تھا اور اس کا جواز قرآن حدیث اور سنت ہوتی تھی جب کوئی غلط کام نوم سے کام ہٹا ہوا کوئی دوسرے لوگ دیکھتے تھے رویہ کہ جب تنقید ہوگی تو جس کے تنقید جس پر اعتراض ہوا ہے وہ دلیل علمی لوجک کے ساتھ جواب دے اور معاملے کو رفع دفع کرتے ذاتیات پر نہیں اترا گیا علمی سطح پر آ کر بات کی گئی اور پھر یہ بات بھی بتا چل رہی کہ صحابہ اکرام اپنی دلیل ہمیشہ حدیث اور سنت کو بناتے نظر آ رہے ہیں پھر ایک اور نمونہ بھی بتا چلتا ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں نائک رہا پر دین مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا دین میں سخولتیں ہیں دین میں آسانیہ ہیں یہاں پر بارش کے دن میں باج جماعت نماز سے رکھنے کا عذر بھی ثابت ہو رہا ہے بارش ہے می ہے کیچڑ فسلن لوگوں کی وجہ آنے مشکل تردد اور دشواری کو مدن نظر رکھا جا رہا ہے اسی طرح اگر بہت زیادہ برف باری ہے یالہ باری ہے سنو سٹوم ہیں ہیل سٹوم ہیں جس کی وجہ سے آنے والے کی لئے رکاوٹ ہے اور مشکل ہے تو ایسے حالات میں باج جماعت نماز کے لئے بھی اور جمعہ کی نماز کے لئے بھی شرعی عذر موجود ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ صرف لچک ہے یہ صرف لچک ہے یہ چھوٹ ہے عذر کی حالت میں لیکن بارش اور می کے دن اگر کوئی سہولت رکھتا ہے یا حالات رکھتا ہے اور آنا چاہتا ہے تو اس کو منعی نہیں کی جاری یہ صرف ایک سہولت دی جاری ہے لچک دی جاری ہے یہ کراہت نہیں ہے بارش میں نماز باج جماعت کے لئے حاضر ہونے کی آج کے دور میں اگر دیکھیں کہ بارش ہے یالہ باری اور بہت زیادہ آندی توفان ہے آج گاڑیاں موجود ہیں بہترین سواریاں موجود ہیں مسجدیں بہترین موجود ہیں اور پھر سڑکیں اور یہ سب کچھ تو اس حضرت میں کوئی جا سکتا ہے تو اس کو عذر بنا کے بے وجہ سے نماز سے کہ میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑ سکتا یعنی کس چیز کی تذکرہ کیا بات جماعت نماز میں اپنی غیر حاضری کا تذکرہ کیا کہ میں پڑھنے کی طاقت قدرت استطاعت نہیں رکھتا اور وجہ کیا تھی وہ فربہ آدمی تھا یعنی بہت زیادہ موٹا تھا بہت زیادہ جو بھاری بھر کم جسم کا ہو بسا اوقات اس کے لئے چلنا پھرنا اور کسی جگہ پہ پہنچ نہیں مشکل ہو جاتا ہے تو لہذا وہ بہت فربہ آدمی تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث سے بتا چلتا کہ اس کے لئے مسجد نبی میں پہنچ جو ہے وہ مشکل تھا بلکہ ناممکن حد تک مشکل تھا تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میں اجازت دے دی پھر اس شخص نے کیا کہا اس نے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کیلئے کھانا تیار کیا یہ کوئی شکرانے کے طور پر اور میربانی کے اطراف کے طور پر نہیں کھانا تیار کیا آپ نے ان کی دعوت جو ہے وہ اپنے گھر کی ان کو اپنے گھر مدو کیا اور ان کا کھانا تیار کیا کوئی رہنماء کو امام کو اپنے کسی لیڈر کو اپنے کسی سربراہ کو اپنے گھر مدو کرنا اس کے توام کا بندوست کرنا شرعی طور پر یہ جائز ہیں کھانے کیلئے تیار نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور اس نے کیا کیا آپ کے لیے چٹائی بچھا دی چٹائی کے کنارے کو دھو دیا پھر آپ نے اس پر دو رقت ادا کی ہو سکتا ہے کہ چٹائی جو ہے گندی ہو یا کوئی میل کچیل یا کوئی غلازت یا گندگی وغیرہ اس کو لگی ہو تو آپ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور پھر بنیادی بات ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ کو اپنے گھر مدو اس لیے کیا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے اور ایک جگہ پر اس کے گھر پر نماز پڑھیں گے اور وہ شخص جو جو نماز کی لیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ نے نماز پڑھی تھی گویا ایک محبت ایک عقیدت قرب کا احساس جو ہے اس کو تازہ کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ کو وہاں پہ نماز پڑھائی تو آل جاروت میں سے ایک آدمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ اللہ نماز چاشت پڑھا کرتے تھے کہ یہاں پر آپ نے چاشت کی نماز کی دو رقدیں ادا کی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس روز کے دورانے اقامت اگر کھانا آجائے تو کیا کرنا چاہیے یعنی ازان ہو گئی ہے نماز کا وقت ہو گئی ہے اقامت پکاری گئی ہے یعنی جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو اس حالت میں کھانا بھی ساتھ آجائے تو پیکن چوز کیا کریں گی دو آپشن دی جا رہی ہیں کونسی آپشن دی جا رہی ہے بات جماعت نماز اور کھانے میں سے کونسی جیس کو پیک آوٹ کرنا ہے آپشن اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے حدیث نمبر چار سو تین حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما کہ جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو مغرب کی نماز سے قبل کھانا کھاؤ اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز کی لئے عجلت نہ کرو اللہ اکبر دین میں کتنی نرمیہ ہیں کتنی سخولتیں ہیں ادھر می کے دن بارش کے دن دماز باج جماعت اور جمعے کی نماز تک تر کرنے کا عذر دے دیا گیا پھر ایک شخص کا جسم بہت زیادہ موٹا فربہ ہے یا کوئی بیمار ہے مختلف حالتوں میں عذر دیا جا رہے اور یہاں پر یہ سکھایا جا رہے کہ اگر دسترخان بچ گیا ہے کھانا چن دیا گیا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا گویا جب دسترخان چند دیا گیا ہے اور ادھر اکامت کھڑی ہے تو حدیث کا حوالت تو یہ پتا چل رہے کہ پھر کیا کرو پہلے کھانا کھالو اور پھر بعد میں نماز پڑھو حدیث کی الفاظ آتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین باتوں کا غلبہ ہو تو نماز ادا نہ ہو تو اس سے فارغ ہونے کے بعد نماز ادا کرو گویا دین میں آسانی ہے دین میں سہولت ہے دین میں لچک ہے اور دین فطری اور جائز ضرورتوں کو مد نظر رکھتا ہے بے جا کا تشدد غیر فطری احقامات اور غیر فطری ہماری فطرت ہماری طاقت ہماری استطاعت سے زیادہ پابندیاں اور سختیاں ہمارے دین میں رائج نہیں کی گئی اب اس میں معاملہ کیا ہے جمہور علماء کی رائے تو یہ ہے کہ کھانا اول کھانا مستخب ہے جمہور علماء کی رائے ہے کہ اول کھانا مستخب ہے بعض علماء کے نزدیک اول کھانا جب بھوک کا غلبہ ہے تب مستخب ہے ادوائز نہیں اور یہی مذہب امام شافعی کا بھی ہے امام شافعی کی رائے ہے کہ اگر بھوک کا غلبہ ہو اور دسترخان چن دیا گیا ہو اور کھانے کے خراب ہو جانے کا امکان ہو تو پھر اول کھانا مستخب ہے بہتر ہے پسند دیتا ہے امام احمد بن ہمبل کی رائے ہے کہ ہر حال میں چاہے بھوک لگی ہے چاہے کھانے کے خراب ہونے یا نہ ہونے کا امکان ہے یا نہیں ہے ہر حال میں مستحب ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ یہ ساری رائے اور سب تمام آرہ اس حال میں ہیں جب تک ابھی نماز کا وقت تنگ نہ ہو نماز کا وقت اگر تنگ نہیں تو یہ رائے تب کے لئے ہے کیونکہ نماز کی تاخیر بل اجماع وہ جائز نہیں ان تمام آئمہ کے اس بات پر اجماع اور اس پر نماز کے وقت کی تاخیر جو ہے یعنی وقت کا نکل جانا وہ جائز نہیں ہے تو یہ رائے کے پہلے کھانا کھانا مستحب ہے بھوک لگی ہے بھوک کا قلبہ ہے کھانے کے خراب ہونے کا امکان ہے یہ مستحب ہے نہیں ہے جو بھی معاملہ ہے یہ سب رائے تب تک ہوگی جب تک نماز کا وقت تنگ نہیں ہے اگر نماز کا وقت تنگ ہے اور نماز کے وقت کے نکل جانے کا امکان ہے تب تب کھانا جائز نہیں ہے بیسے میں آپ کو یہ بتاؤ کہ اپنی نماز اپنے کھانے اور اپنے توام اور اپنے دسترخان کی ساری سرگرمیوں کو ایک نمازی کو پلان کرنا بھی ضروری ہے شریعت تو اجازت دیتی مجبوری کی کبھی ایک آد حالت میں اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اس اجازت کی بنیاد پر اپنی عادت ہی ایسی بنا لینا اپنا ٹائم ٹیبل روٹین شیڈیول ہی ایسا بنا لینا کہ ہر دفعہ ہی مغرب کی آزان سے پہلے اور مغرب کی نماز سے پہلے ہی کھانے پینے کا اتمام شروع ہو جائے یہ نمازی کو بھی اپنی روٹین اپنے ٹائم ٹیبل اپنے شیڈیول کا دھیان رکھنا ہے اور شیڈیول کو نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایجسٹ کریں نماز کے ٹائم ٹیبل کو اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایجسٹ نہیں کرنا تو یہ کہ اللہ شریعت نے ہمیں اجازت اور لچک تو دے دی لیکن لچک سے ہر نماز پہ اور ہر وقت ہر کھانے کے ساتھ فائدہ اٹھانا اصل طریقہ نہیں ہے مجبوری کے حالت میں کیا جا سکتا ہے اور اگر کبھی کبھار ہو گیا تو پھر اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن روٹین میں اگر ایک دفعہ ہو گیا تو آگے سے پھر بھر پورے تمام کرنا ہے نمازی کو کہ اس کا امکان ہی نہ ہو وقت پہ پہلے کھا لیجئے یا بعد میں کھا لیجئے اور نماز کے ٹائم کا اتمام اس کے مطابق پلاننگ کریں اور یہ صرف نمازی مرد کو نہیں گھر کی خاتون خانہ کے بھی ذمہ ہے گھر کی خاتون خانہ کو بھی اپنے دستر خان کو اس وقت پر لگانا اس وقت پر بچھانا اس وقت پر چننا ہے کہ جب گھر بھی ڈھنڈی ہو جائیں گی پھر زیارہ کچھ خراب ہو جائے گا اور پھر گلے شکویں تو لہٰذا یہ خاتون خانہ کا بھی اتمام ہے اور مردوں کے اکیم سلاتہ میں معاونت ہے خاتون خانہ کی طرف سے اگر وہ بھی اپنے اس سارے سسٹم کو نماز کے سسٹم کے مطابق جو ہے وہ ٹائٹ ریٹ کریں اصل بات یہ 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 ایک دوسرے سے نیکی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں تقوی ہے اور یہ کہ گھر کا ہر فرد اپنے دین کے احکامات کی اطاعت میں اور اپنے دین کے فریضہ کی کو پورا کرنے میں ایک دوسرے کے معاون ہو دوسرے کو ریمائن کرنے والے ہوں ایک دوسرے کی یاد دہانی کرنے والے ہوں ایک دوسرے کو اس طرف مائل کائل اور فسیلیٹیٹ ہیلپ اور پرموٹ کرنے والے اللہ ہمارے گھرانوں کو ایسا گھرانہ بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالی کے ان فرض احکامات کی اطاعت میں ایک دوسرے کا معاون ایک دوسرے کا مددگار ایک دوسرے کا نگران اور اللہ سبحانہ تعالی ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانے والا ایک دوسرے کو سکھانے بتانے سمجھانے کائل مائل کرنے والا بنا دے حدیث نمبر چار سو چار باب نمبر تیس جماعت کھڑی ہو جائے تو گھریلو مصروفیات تر کر کے نماز میں شریک ہونا کیونکہ اول ترجی اللہ اور اللہ کے فرائض اور اللہ کی اطاعت ہے مومنوں کی صفت کیا ہے اور یہ رویہ نظر آئے گا آپ کو بھی حدیث نمبر چار سو چار حضرت آئیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو ذاتی اور بلکل پرسنل سے انٹیمیٹ معاملات ازواج زندگی کے معاملات گھریلو زندگی کے معاملات پر سوال کیا گیا پوچھا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے پوچھے گئے اس لئے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں دین کا چوتھا حصہ ملا اور اگر عائشہ رضی اللہ عنہ احادیث روایت نہ کرتی تو شاید ہم دین کے چوتھے حصے سے محروم رہ جاتے وان فورت آف ریلیجن کمز رضی اللہ عنہ اور یہ جو چوتھا حصہ ہے یہ پاکی تحارت آپ کا تحجد آپ کا کھانا پینہ نشست برخواست آپ کی بالکل پریویسی کے معاملات اور آپ کی انٹیمیٹ زندگی کے معاملات جو ہیں وہ جنابت کے خسل کے تحارت کے وہ سارے اکمات آپ نے وہ کتابیں پڑھی ہم نے دیکھا کہ ان میں سے اکثریت حضرت آئیش رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہیں تو یہاں پہ بھی رسول اللہ کی بلکل ایک ذاتی سی زندگی گھرے زندگی کی جسٹس طریقے صرف نہیں دیکھے گئے آپ کے بحاصیت والد آپ کے بحاصیت شہر گھرے زندگی کے بھی طریقے سیکھے گئے کیونکہ وہ نمونے بھی سیکھ سنت کے حوالے سے ضروری ہیں تو حضرت آئیش رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ اپنے اہل خانہ کی خدمت میں کے حوالے سے ہیں اور وفات ہو گئی تو باقی جتنے بھی امہات المومنین کے حجرات اور گھر تھے اس میں ام المومنین تنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوا کرتے تھے تو جب آپ کسی بھی ام المومنین کے حجرے میں ہوتے تھے تو آپ کا طریقہ اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے کیا کیا سنتیں مزا ہو رہی ہیں آپ کی سادگی آپ کی آجزی کتنی آجزی ہے کتنی تک عبر کی نفی ہے آپ دیکھیں کہ آج ذرا سے کسی کو ایک پوزیشن ایک پوسٹ بن جاتی ہے تو گھر والوں کو خاطر میں نہیں لاتا بیگم صاحبہ اگر پروفیسر بن جاتی ہے تو وہ شہر کو خاطر میں نہیں لاتی بچوں کو کیا خاطر میں لانا ہے نہ ساس کو نہ سوسر کو خاطر میں ہے اتنی بڑی پروفیسر پورا دپارٹمنٹ رن کرتی ہوں شہر اگر آئی جی لگ جاتا تو وہ بے وجہ کا دھونس جمانے لگتا ہے نہیں سادگی ہے آجزی ہے انکساری ہے کتنا حلم ہے کتنی بردباری ہے کتنا تحمل ہے کتنی معاملہ فہمی ہے اور آپس کے معاملات میں کتنی خوبصورت رواداری کا طریقہ ہے اور پھر سب سے بڑھ کے احسان کا طریقہ ہے آپ کون ہیں آپ صرف امہات المومنین کے محسن نہیں آپ تو محسن انسانیت ہے تو محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ کے محسن ہونے کا رویہ نظر آتا ہے کہ گھر کے اندر اس خسن اخلاق خسن معاملات اور اپنے فرائض سے بڑھ کے معاملہ کیا جا رہے ہیں آپ پھر یہ یاد آپ کا جو سید ان کا لیڈر ہوتا ان کا خادم ہوتا ہے گھر کا لیڈر کون ہے مرد ان کا سید ہے مرد ان کا قوام ہے آپ نے حدیث میں کہا تھا کہ جو سید ہے وہ ان کا خادم ہوگا ہم خادم بن کے دکھا رہے ہیں جب گھر میں ہے تو خدمت کرتے نظر آرہے ہیں کیسے کیسے ہیں خدمت کے نمونے ہمیں سنت سے نظر آتے ہیں آج ہم خواتین اسلام حالان کہ یہ ہمارے فریضہ زندگی ہیں ہم خواتین ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کرتے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستیں مبارک سے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس آجزی ہیں محنت کی عظمت ہے ہاتھ سے کام کرنے کا درس ہے مرد و زن سب کو اب پھر ازواج متحرات کی تو واقعی ایسے لگتا نا جسے خدمت کا طریقہ نظر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دن سر میں درد ہے اور رسول اللہ نے اپنی گود میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سر رکھا ہے اور ان کا سر دبات نظر آ رہے ہیں یہ خدمت حقیقت اور خدمت ہے حضرت عائشہ کہہ رہی یہ خدمت کرتے تو آپ نے واقعی خدمت کی سر میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا سر ہے آپ دبا بھی رہے ہیں سر کو اور بالوں کو سہلا بھی رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہوئی تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا اور مہاتل مومینین کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ سلم ہم نے پہلے سنا ہوتا تو شاید آپ کی وفات پر یہ معاملہ ہم خود کرتی اور ہمارے معاشرے میں طریقہ یہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ ازواج ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو میت کے جسم کا مکمل پردے کا اتمام کیا جاتا ہے اگر ایک خاتون کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شوہر اس کو دیکھ نہیں سکتا وہ وفات کے بعد ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور اس کی غیر محرم ہو گئی ہے اللہ اکبر اس آخری دفعہ اس کا چہرہ دیکھنے سے اس شوہر کو یا اس بیوی کو ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے سے محروم کر دیا جاتا ہے ادھر محرم غیر محرم یاد آجاتا ہے ساری زندگی وہ محرم غیر محرم کے سامنے کھلے بالوں کھلے چہروں کھلے جیوبوں سے پھرتی رہی اب جس وقت اس کو رخصت کرنا ہے اور اس کے شوہر نے اس کو آخری دوت دیکھنے آنکھیں ڈھنڈی کرنی ہے اس گھر کی رخصتی سے پہلے تو اس وقت وہ غیر محرم بن جاتی ہے اور وہ بھی خود ساختہ غیر محرم اللہ ہمیں شریعت کی حدود کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائے اور یہ وہی طریقے ہیں جس کے لئے اللہ نے فرمایا کون زیادہ ظالم ہے اس شخص جو خود ساختہ نیکی اور گناہ کی تصور جو ہے وہ create کرتا یہ سب خود ساختہ تصور آتے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے لیکن جب نماز کا وقت آتا تو بھی خدمت کرتے رہتے نہیں اپنے گھر والوں کی محبت سے زیادہ محبت سب سے زیادہ محبوب سے محبوب کرین بیوی دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون آپ نے کہا عائشہ مردوں میں کون عائشہ کا باپ تو وہ عائشہ جو اتنی محبوب ہے جن کا گود میں سر رکھ کے ان میں اپنا سر رکھ دیتے تھے اور اتقاف کی حالت میں حیث کی حالت میں بھی اتنی محبت اتنا قرب اتنی ریلیشنشپ لیکن نماز کا وقت آگیا تو تمام محبتوں پر غالب میرے رب کی محبت رب کی ملاقات کے لیے حاضری یا چھوٹی چھوٹی گھریلو زندگی کی ملاقات ہیں ماں بہن کی ملاقات فیملی ٹائم ٹی وی ڈرامے کوکنگ شوز کے پیچھے نماز کا وقت افضل وقت اول وقت باجمعات نماز جو ہے وہ ترک کرتی جاتی ہے آپ کا طریقہ کتنا اتدال کا طریقہ ہے کتنا بیلنس کا طریقہ ہے جس کو جہاں رکھنا ہے شریعت نے سکھا گواری اور ہماری زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں بھی اسی ہے اور زندگی گزارنی بھی دوبر اسی لئے کہ ہم اس عدل کے طریقے کو سیکھ کر نہیں ہم اپنے تجربے سے زندگی کو سیکھ کر پھر زندگی کے آخری ایام میں اپنی زندگی کا طریقہ گزار نہ سیکھتے اللہ جوانوں کو قرآن اور حدیث کا طریقہ ایسا آ جائے کہ زندگی کو عدل انصاف سے گزار کر اللہ اپنے زندگی اور اپنے گھروں کے آنکھ کو خوشیوں سے بھرنے کی توفیق قطاب فرما دے باب نمبر 31 مسلون طریقہ سکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا حدیث نمبر 405 حضرت مالک بن حویرس عن سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں حالانکہ میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ طریقہ سکھات ہوں جس طریقے سے رسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے گویا ایک صحابی ہیں انہوں نے صحابہ اکرام کو مسنون نماز کا طریقہ سکھانے کے لئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ رسول اللہ کیسے نماز پڑھتے تھے اور حالانکہ یہ نماز پڑھنا نہیں چاہ رہا اور یہ نماز کا وقت نہیں پہلی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس کے پاس علم ہو اس کو لوگوں تک منتقل کرنا ہے جس کے پاس کسی سنت کے طریقے کی جان پہچان ہو اور معرفت ہو اس کو عام کرنا ہے تیسری بات نماز نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی طریقے کے مطابق ادا کرنے کی اہمیت پتا چل رہی ہے صحابہ تابعین اور تبا تابعین کے درمیان اس دور اور اندوار میں مسنونہ نماز کے طریقے کے رائج ہونے کا احساس ہو رہا ہے اس زمانے میں لوگ اپنی مرضی اور متفرق طریقوں سے نماز نہیں آپ کے حکم کے مطابق آپ کی سنت کے طریقے سے نماز پڑھتے تھے پھر اس کے بعد یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ نماز سنت کا طریقہ سکھانے کے لیے نماز کے علاوہ بھی اس کو دیمونسٹریٹ اور الیلسٹریٹ کیا جا سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ نماز پڑھ کر ہی نماز پڑھنی سکھائی جائے نماز کا طریقہ نماز کی خالت کے علاوہ بھی دیمونسٹریٹ اور الیلسٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ جو دیمونسٹریشن اور الیلسٹریشن ہوگی یہ تعلیم کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے آپ کو بتا ہے کہ جو دیمونسٹریٹ کر کے ایک چیز دکھائی جاتی ہے وہ میں آپ کو محس یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نماز میں ہاتھ قیام میں کیسے بانتے تھے کہ میں ہاتھ کے اوپر دائیا ہاتھ ہوتا تھا اور انگلیاں جو ہیں وہ تین آگے والی انگلیاں تین کلائی پر ہوتی تھی اور انگوٹہ اور چھوٹی انگلی جو ہیں وہ ایک ہلکہ اور دائرہ بانتے تھے تو صرف زبان سے بتانا شاید اتنی کلی نہیں کرے گا بنسبت یہ کہ میں آپ کو ہاتھ باند کے دکھا دوں تو لہٰذا ہتھیلی پر ہتھیلی ہے انگلیاں جو ہیں وہ قلائی پر ہیں اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنا دائرہ بنا رہی اور یہ غیر شرعی بات نہیں ہوگی اور اسی طرح اگر نماز سکھانے کے لئے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ریاہ بھی نہیں ہوگی یہ ریاہ نہیں ہے تعلیم کے لئے تربیت اور تذکیہ کے لئے اگر دیمیسٹریشن نماز کی کی جاری ہے تو یہ ریاہ اور دکھاوا نہیں ہے یہ تعلیم کا ایک افیکٹیو ٹول ہے اس کو اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے حدیث نمبر 406 باب نمبر 32 صاحب علم اور فضل امامت کا زیادہ حق دار ہے حدیث نمبر 406 یہ حدیث وہ ہے جو بار بار دہرائی جا رہی اس لئے میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں وہی حدیث جو پہلے بھی آ چکی ہے وہ اس حوایت میں فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر پڑھتے غم سے رونے لگیں گے یہ نیام سے اتنی محبت ہے کہ یہ حساس کہ آپ نماز نہیں پڑھا رہے آپ کی بیماری کا حساس ان کو غم زدہ کرتے گا یا آپ کی امامت نہ کروا سکنے کا احساس ان کو غم زدہ کرے گا یا نبی صلی اللہ علیہ 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 بس اوقات خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں بہت بڑی ایک عوضہ مل جائے اور بہت زیادہ عزت ہو تو شاید وہ عزت جو رسول صلی اللہ علیہ 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 شاید اس خوشی کی وجہ سے یا اس احساس امانت یا اس احساس ذمہ داری کی بنیاد پر وہ رونے لگیں گے اور خواہشوں خوشیوں آرزوں کو سمجھ اور دونوں کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق اتاب فرمائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رونے لگیں گے اور اس وجہ سے لوگوں کو ان کی آواز سنائی دے گی یعنی رونے کی آواز سنائی دے گی تلاوت کی آواز ہوگی نہیں لہذا آپ حضرت کہ حضرت ابو بکر بہت رقیق قلب ہیں اور وہ رونے لگیں گے اور وہ نماز کی امامت نہیں کروا سکیں گے اور بار 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 بکوز حضرت عمر کی بہت اگریسی اور بہت زائری طور پر ایک سٹرونگ پرسنالیٹی تھی بس اوقات جو زائری فیس ہوتا اندر کچھ اور روتا ہے حضرت عمر اور حضرت عبو بکر وفات رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ہوئی تو وہ سارے کے سارے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عبو بکر رقیق کل قلب ہیں اور وہ اموشنز کی روح میں بیہ جاتے ہیں اور اپنے حواز کو اتنا قائم نہیں رکھ سکیں گے فوت ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ سلم پر وحی کا معاملہ اور وہ اس چیز کا مجھے علم نہ ہوتا تو میں ضروری محسوس کرتا کہ شاید یہ آیات آج نازل ہوئی ہیں قرآن کی تازگی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ قرآن کی حکمات اور قرآن کی آیات بہت سے عدوار میں کیا ہر حالت میں لگتا کہ شاید یہ حکم آج ہمارے لئے آیا ہے اور یہ پہلے تھا ہی نہیں اور ویسے بھی قرآن جب ہم پڑھتے تو کیا احساس ہوتا ہے ہمیشہ اس میں سے ایک نیا حصول اور ایک نیا پیغام بہت تفافیق آیت کو اور حدیث کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے اور آپ نے پہلے کسی اور سیچویشن میں ملک کے حالات اور ہماری زندگی کے حالات اور ہماری مینٹل سٹیٹ اور تھی اس آیت کو ہم پڑھتے اور ہمیں وہ آیت کچھ اور سمجھاتی ہے کسی اور بات کی تسلی دیتی ہے کوئی ایک قرآن عمل سکھاتی ہے اور ہم اس کو ڈیفرن سینیریو میں کچھ سالوں کے بعد پڑھتے تو بلکل ڈیفرن پیغام ملتا ہے نا یہ تازگی اور قرآن کے لئے ہر دور میں فریش نیا ان ہونا یہی تصور قرآن کا تو جناب یہ تو ان لوگ کی رائی تھی بہرحال رائی بلکل برخلاف ثابت ہو گئی حضرت عمر کو حکم دیں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے حضرت حفظہ سے کہا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اب اپنی بات کو سرنگ کرنے کے لیے نا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حفظہ اللہ ان جواب کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ رونے کے باعث لوگوں کو آواز نہیں سنا سکیں گے اس لئے آپ حضرت عمر کو حکم دیں اور ویسے بھی حضرت عمر کی بیٹی تھی تو کہ تم بھی اپنے اببا کسی فارش کر دو صحیح بندہ چونہ کتنی زیرک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی تو چنانچہ حضرت حفظہ نے ارز کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا خاموش رہو یعنی ایک بیوی کہہ رہی ہیں دوسری ازواج مہتحرات میں سے دوسری بھی کہہ رہی ہیں ایک بات آٹو سجیشت ہوتی چلی جا رہی خاموش رہو یقینا تم یوسف علیہ السلام کی ہم نشین ہورت کی طرح ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں اس پر حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا میں نے تم سے کبھی کوئی فائدہ نہیں پایا یعنی جب بھی میں تمہارے پیچھے چلی تو مجھے کسی نہ کسی خلط کام کی طرف گائیڈ کر دیتی تو لہٰذا یہ وہ باہمی رکابت اور ایک بڑا نیچرل سا ریشنجپ ازواج متحرات کے درمیان نظر آتے حدیث نمبر 407 حضرت عبو وکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ 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 مرض وفات میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے پیر کے دن جب لوگ نماز کے لیے سف بستا تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ 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 نے ایک دن سجیسٹ کیا اور آپ خود آگئے پھر آپ نے سجیسٹ کیا اور پھر آپ نہیں آسکے تو یہ ایک دن روداد جو ہے وہ متفارق دنوں پہ جتنی دیرہ بیمار تھے تو دن چلتی رہے اب جب یہ روٹین بن گئی تو حضرت ابو بکر وہ خود سے خود نماز پڑھانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نہیں آپ آئیں گے پیر کے دن جب لوگ نماز کے لیے سف پستہ تھے تو کھڑے ہو کر ہم لوگوں کی طرف دیکھ نے لگے کوئی آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کی صحابہ اکرام سے محبت کتنی شدید ہے محبت اتنا شدید بخار ہے شدید تکلیف ہے محرز موت ہے اور اس میں کیفیت یہ ہے کہ شدید خواہش کے باوجود اب جماعت کی نہیں حاصل ہو رہے کتنی تکلیف ہوگی لیکن اس کے باوجود دل کس سے جڑا ہے دل مسجد سے جڑا ہے دل جماعت سے جڑا ہے اور دل اپنے ساتھیوں سے جڑا ہے جماعت کی اہمیت پتا چل رہی ہے مسجد کی اہمیت پتا چل رہی ہے صحابہ اکرام کی فضیلت پتا چل رہی ہے اور پھر ایک اور کس چیز کی اللہ کی خاطر محبت کی سنت نظر آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کس بنیاد پر تھی خالصت اللہ کی محبت کی بنیاد پر تو لہذا سنت میں صحابہ اکرام کے ساتھ کی سپرویجن ان کی نمازوں کی سرولنس ان کی چیکنگ ان کی مونٹرنگ یہی ہے محبت کا پیمانہ اور یہی ہے سخی خلوص اور اخلاص کا طریقہ آپ نے پردہ اٹھایا اور ہم لوگوں کی طرف دیکھنے لگے اس وقت آپ کا چہرہ گویا مصف قرآن کا مصف کا ورک تھا یعنی قرآن کے ورک کی طرح تھا یہ کیوں تھا حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی ایمان کے نور کی وجہ سے آپ کی وہ نورانی چہرہ آپ کی ایمان کی قیفیت کی وجہ سے تھا اور یہاں پھر آپ کے جسم کی طہارت پاکی اور صفائی کی احتمام کی وجہ سے وہ چہرے کی نورانی کی ایمان اور یہاں پھر بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ سکن وغیرہ کا رقیق اور باریک ہو جانے کی وجہ سے بھر کی آپ کی چہرے کی وہ نورانی کی ایمان ان کا حسن اور جمال نظر آیا تو آپ کی بشاشر جب صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھی مسکرائے اس حالت میں بھی اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر مسکر رہے ہیں یاد رکھئے کہ ویسے بھی کسی کو مسکر کر دیکھ ستکہ ہے اور آپ کی حسن سلوک اور اپنی حسن خلق کا احساس ہو رہے ہیں اتنی شدید بیماری کی قیفیت میں آج تو نورمل حالت میں پیشانی کی سلوٹیں نہیں جاتی یہاں پہ اتنی شدید بیماری پہ اپنی ساتھیوں کو دیکھ مسکراہ مسکرائے تو ہم لوگوں کو ایسی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ مباعدہ ہم آپ کو دیکھنے میں مشغول ہی نہ ہو جائے گوئے نبی صلی اللہ علیہ شدید خواہش اور ان کی محبت کا طریقہ آپ کو دیکھ کر اور آپ کے چیرے مبارک پر نظر دوڑانا ان کی شدید خواہش ہوتی تھی آپ کی کتنے واقعات ہیں کہ آپ کے نظارے اور آپ کی دید سے اپنی آنکھیں ٹھنڈے کرنے کا تذکرہ کتنا زیادہ آتا ہے ایک بینائی کی تازیت بینائی کے جانے کی تازیت کے لیے کچھ صحابہ اکرام ان صحابی کی گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ بڑا حفسوس ہوا یا صبر کی تاقید یا کچھ ایسا معاملہ تو صحابی جن کی بینائی چلی گئی تھی انہوں نے کیا کہا کہ مجھے بینائی کے جانے کا کوئی غم قلق نہیں بس ایک غم ہے کہ اب جب بینائی نہیں تو نبی صلی اللہ وآلہ 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 تھی محبت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کے ساتھ وہ محبت اور آپ کے آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ہم ورزو انہ ان کو نہیں بتاتا آج بتانی امت کس چیز پر تکیہ لگا کے بیٹھی ہے رب ابنی لعین دکا بیتن فل جنہ کہ ایک تو مجھے یہ یقین نہیں کہ جنت میں جاؤں گا بھی کی نہیں اور ویسے بھی اکر میں چلا گیا تو جنت میں بہت درجے ہیں میں صحابہ کے دل میں یہی فکر کہ وہاں پہ آپ کا نظارہ کیسے ملے گا یہ ہے وہ محبت آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے خوش گبری دی تھی جنت میں تمہ نہیں کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ محبت کرتے ہو تو صحابہ کہتے کہ ہم نے اپنی نگاہیں پھیر لیم ہے کہ نبی صلی اللہ وآلی سلم تشریف لا رہی ہیں آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو یہ فرما کر آپ نے پردہ ڈال دیا اور اسی دن آپ نے وفات پاہی گویا نماز میں اشارہ کرنا جائز ہے اور اگر نائب امامت کا جو نائب ہے اگر وہ اصل امام کو آتے وے دیکھے تو وہ اگر پیچھے ہٹنا چاہے تو اس کی جگہ دوسرا امام آئے تو وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے لیکن اگر وہ نہ آئے تو پہلا امام نائب امام ہی امامت جاری رکھے گا اب ایسے پتا چل رہا ہے کہ یہ وہ دن ہاتھ کو دیکھ دے کر آپ اپنی آنکھیں تھنڈی کر رہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نماز کے ساتھ اتنی شدید محبت اور شغف اتاب فرما دے اللہ نماز کو ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں کی تھندک بنا دے باب نمبر تیس ایک شخص نے امامت شروع کر دی اتنے میں امام اول آجائے تو کیا کرنا چاہیے حدیث نمبر 408 حضرت صحل بن سعادی رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کوئی مدنی دور کی حدیث ہے اور یہ ایک قبیلہ ہے جو مدینہ سے ذرا ہٹا ہوا قبیلہ ہے مدینہ کی گویا مسلمانوں کے درمیان اس طور میں بھی جھگڑے ہوتے تھے ایک فطری سے بات ہے دو لوگ رہیں گے دو گروپس رہیں گے اور کچھ لوگ آپس میں رہتے برستے گٹھیں ہوں گے تو جھگڑا ہوگا اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں تمہارے خون رحمان ان کو دور کرنے کے طریقے اور دور کرنے کے عدوبر سلیقے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنتوں کو قائم کرتے نظر آتے رحمان نے کیا کہا قرآن میں وصل خیر دیکھو آپ اس میں صلاح کرنا بہترین آپشن ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ خجرات میں دیکھا بتایا واضح طور پر ہمیں اشارت فرما دیا کہ دیکھو جب تم دو مومنوں کو دیکھو گروہوں کو دیکھو دو دھڑوں کو دو گھروں انڈویجولز کو دو بھائیوں کو ہمسائیوں کو دو صوبوں کو قسم کو کسی کو بھی لڑتے دیکھو تو کیا کرو ان کے درمیان صلح کروا دو کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی تو لہٰذا قرآن نے اس کا حکم دیا اور قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں جس کی آپ نے اتات نہ کی ہو عطی اللہ کے حوالے سے تو جب ایک قویلے کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ محکوموں کے درمیان فوج پولیس اور پبلک کے درمیان سوبوں کے درمیان گروہوں اور مسلکوں اور فرقوں کے درمیان ہر سطح پر جھگڑے ہیں تو مسلمانوں قرآن پڑھنے والوں حدیث اور سنت کو تھامنے والوں کا طریقہ کیا ہے ان جھگڑوں کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرنا آپ تشریف لے گئے لیکن آپ کا طریقہ کہ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ اپنے پیچھے یہ مرض الموت نہیں ہے آپ مدینہ کے دور کے اندر جب کسی کام کے لئے تشریف لے گئے ہیں حالان کہ آپ مسجد نبی کی امامت فرماتے تو جاتے وقت آپ نے اپنے نائب کے لئے خزت عوو وقت صدیق کو تجویز فرمات دیا وہی حصول جو میں پہلے بتا چکی ہوں احساس زمداری اپنی پوزیشن اپنی پوسٹ اپنی زمداری کے حوالے سے نظم زبط کو قائم رکھنے کے لئے امانت کا حساس اپنی ڈیوٹی کی جگہ کسی اور کو پوائنٹ کرنا اور یہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ کی سنت کے حوالے سے یہ بھی چیز آپ طرق کرتے نظر نہیں آ آپ کی کورس کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ عملی طور پر کیونکہ کل ہی ہم نے سورہ انفال میں پڑھ لیا نا پیٹ پھیرنے کا اور پیٹ مرنے کا تو امکان نہیں اب تو اس عملی میدان میں کود گئے اب تو آگے ہی چلنا ہے واپس جانے وہ تو معبقات ہے نا سات ہلا ہونے والے گناہ تو لہٰذا اب تو دعویٰ دینی ہی ہے اب تو تبلیغ کرنی ہی ہے تو جب آپ دعویٰ اور تبلیغ کے اس عملی میدان میں نکلیں گے انشاءاللہ آپ معلومات بن جائیں گی آپ کے دروس کا احتمام ہوگا آپ کی ہفتہ وار آپ کو اس قابل سمجھ کر آپ کو اس قابل بنا دیا اور اتنے بڑے کام کے لئے منتخب فرما دیا تو اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے اس کی امانت کے احساس پر قائم رہنا ہے بغیر وجہ سے یاد رکھئے گا کہ جو ویکلی کلاسز ہوتی ہیں جو دروس کا سلسلہ جس کا انشاءاللہ آپ آغاز کریں گے ان کے اندر ثابت قدمی ان کے اندر ریگولارٹی اور ان کے اندر ایک پرسویرنس اور ثابت قدمی سے کام رکھنا وہی ان چیزوں کو بڑھانے نشو نماغ کرنے اور ان کے اضافے کا ذریعہ بنتا ہے اگر معلمہ اور مدرسہ کبھی آگئی کبھی چھوٹی کر گئی کبھی غائب ہو گئی اور بعد میں پیغام بھیج دیا کہ آج میں نہیں آسکوں گی بغیر وجہ کہ اپنی آسانی اپنی سخولت کے لیے بغیر وجہ چھوٹیاں کرنی شروع تو یاد رکھ گا ایسے دروس اور ایسی کلاسز منتشر ہو جائے کرتی بس اوقات کچھ لوگ کہتے میں شروع کرتی ہوں پتہ نہیں ٹکتی نہیں جمتی کیوں نہیں اپنا محاسبہ بھی کیا کریں اور پھر ہم لوگوں کے اوپر یہ معاملہ ڈال کے نا بھی گیٹ وے لوگ سننا ہی نہیں چاہتے ہمارے معاشرے میں قرآن نہیں معاشرے میں قرآن کی محبت بہت ہے معاشرے میں قرآن سیکھ نے اور صحیح حق حکمات کو جاننے کی طلب بہت ہے لوگوں کو بلیم کر کے اپنی کمی اور کتائیوں پر پردہ ڈالنے کا طریقہ دائی کا طریقہ نہیں ہے اپنا محاسبہ کیجئے کہ میری کیا کمی ہے کیا میں پابند ہوں کیا میں نظم اضبط کو قائم رکھتی ہوں ڈسپلن نظم اضبط وقت کی پاقائدگی پابندی مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے کام کرنا دعوت کا بہت خوبصورت اصول ہے اور اگر کبھی کسی مجبوری کے تحت کہیں جانا پڑ جائے کلاس کینسل کر دو نہیں کینسل نہیں ہوگی اپنا نیم بدل فرد فرد واحد بن کے دعوت دیتا ہے تو اس کو آلٹرنیٹیو نہیں ملا کرتا تب ہم اجتماعیت کے ساتھ جڑتے ہیں ایک نظم اور ایک تنظیب کے ساتھ جڑتے ہیں آلٹرنیٹیوز میسر آ جاتے ہیں تو لہٰذا دعوت کے عملی شعبے میں نکلیں گے نظم تنظیم اور جماعت کے ساتھ بھی جڑے رہیے گا لیکن اپنی زندگی میں دعوت کے شعبے میں بھی تنظیم کا کام نظم سے دسپلن سے پابندی سے ہمیشکی سے ثابت قدمی سے اور بغیر وجہ کے عذرات تلاش کر کے ان چیزوں کو مؤخر کرنا پوسپون کرنا کینسل کرنا ڈیلے کرنے کا طریقہ پھر کلاسیں بکھریں گی کیا پھر برپا ہی نہیں ہوگی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کے حوالے سے تجویز دے دی کوئی اپھر سے ایک بار حضرت ابو وکر کی فضیلہ اور ان کی خلافت کے لیے نیابت کی جانرشینی بھی واضح ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ نماز کا وقت آگیا معزن حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے میں تکبیر کہہ دوں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں ایک تو معزن اکامت پکار سکتا ہے اور معزن اور اکامت پکارنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کو امام کی یاد دہان نہیں کروائے اور وقت کی خبر دے انہوں نے فرمایا ہاں کیوں کہا ہاں یہ خود ساختہ امامت نہیں تھی اپنی مرضی سے نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ کی زندگی میں کسی نے مسجد نبی میں اپنی مرضی سے خود ساختہ امامت نہیں کی اللہ یہ کہ خیات طیبہ میں خود اس کو تجویز فرمایا انہوں نے کہا کہ ہاں پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ تشریف لے آئے اور لوگ نماز میں تھے اب صفوں میں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچ گئے نامل حالات میں صفوں کو گزر نام مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے لیکن ایک امام اول امام اگر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ جائز ہے پہلی صف میں پہنچ گئے اس پر لوگ تعلیہ بجانے لگے تعلیہ کیوں بجانے کیونکہ صحابہ اکرام نے تعلیہ بجانے شروع کر دی لیکن کیا ہوا تعلیہ بجانے لگے لیکن حضرت ووکر صدیق رضی اپنی نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے یعنی نماز میں خوشو خوضو کونسنٹریشن دیہان اتنا زیادہ تھا کہ پیچھے مقتدی تعلیہ پیٹتے چلے جا رہے ہیں لیکن بس دل اتنی آن لگا ہے یزنون انہم ملا رب ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ گویا میں نماز میں یا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں یا رب مجھے دیکھ رہے اور یہ نماز میری رب سے ملاقات ہے جس کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ احکم الحاکمین سے ملاقات کر رہا پھر وہ ادھر ادھر الٹفات نہیں کرتا اچھا جناب ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے جب لوگوں نے متواتر تالیاں بجائیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عن متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو یعنی آپ نے کہا پڑھتے رہو لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز پڑھی پھر آپ نے فارغ ہو کر پوچھا اے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم کیوں کھڑے نہیں رہے یہ جو حضرت ابو بکر کا طریق ہے یہ نافرمانی اور سرکرشی نہیں یہ عزت اور عدب کی انتہا اور عزت عدب اور محبت اور عقیدت میں آپ نے کیا یہ آپ کی نافرمانی اور سرکرشی نہیں پھر تم کیوں نہیں کھڑے رہے تو حضرت ابو بکر نے ارز کیا ابو قحافہ کے بیٹے کیا تعلیہ بجاتے ہوئے دیکھا پھر آپ مقتدیوں سے پہلے آپ نے امام سے پوچھا کہ کیوں نہیں ٹھیک رہے تھے امام پر انہوں نے اپنی وجہ بتائیں آپ کے نزدی کی وجہ تھی اس لئے آپ نے مزید کراس قیسٹیننگ نہیں کی پھر آپ مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ تم تعلیہ کیوں بجا رہے تھے دیکھو جب نماز میں کوئی بات پیش آئے آپ کس کو مخاطب ہو کر کہ مقتدی مرد تھے مردوں کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر امام سے کوئی غلطی کوئی کمی کوئی صحب ہو تو امام کو متوجہ کرنے ان کو روکنے ان کو ٹوکنے کا طریقہ کیا ہے کہ مقتدی مرد کیا کہیں تعلیہ نہیں بجائیں جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہئے کیونکہ وہ جب سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ دی جائے اور یہ کہ تعلی پہ جانا تو صرف ورڈتوں کے لئے گویا عورتے ایک نماز میں باجمات نماز میں امام کو متوجہ کرنے یا ان کو غلطی کی طرف مائل کرنے کے لئے اجازت تو ہے خواتین اسلام کو لیکن بول کر سبحان اللہ کہہ کرنے تعلی بجا کر اور کچھ حوائیات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین اسلام جب نماز کے دوران تعلی بجاتی ہیں کو یا اس حدیث سے جو متفرق چیزیں ثابت ہو رہی ہیں جیسے میں نے پہلے اصول بتائے اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں حضرت ابوبکر کی فضیلت اور آپ کی نماز کی فکر اور اپنے امامت کے جگہ کسی اور نائب کرنے کے لئے یہ بات پتہ لیکن جب وہ چھوڑ رہا ہے تو امانت اور ذمہ داری کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے نائب اور اپنے ایمام کا نام تجویز کر دیا جائے لڑائی جھگڑے کسی کسی قسم کی کنفیوزن اور بدمزگی سے بچنے کے لئے زیادہ قرین سواب اور وحتر طریقہ ہو گا اسی طرح یہ بھی بتا چلتا ہے کہ اگر ایک نماز دو اماموں کے پیچھے پڑی جائے تو یہ پڑنا جائز ہے یہاں پہ پہلے امام حضرت ابوبکر تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن ایک ہی امام ایک ہی نماز ایک ہی جماعت دو اماموں کے پیچھے پڑنا جائز ہے بس اوقات آپ دیکھیں کہ ایک امام سدلی غش کھا کر بھی گھوش ہو کے گر جاتا ہے تو کیا کریں گے کیا جماعت توڑتی جائے گی کیا نماز روکتی جائے گی اس میں آلٹرنیٹیو امام وہاں کھڑا ہو جائے گا لہٰذا یہ سہولت کا طریقہ ایک نماز دو اماموں کے پیچھے پڑنا جائز ہے اسی طرح یہ بھی پتہ چل رہا کہ امام کے درمیان عدل بدل کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی اگر کوئی شخص کچھ حالت امامت میں اور کچھ حالت مقتدی کی حالت میں نماز ادا کرے گا تو وہ نماز بھی مکمل ہو جائے گی نماز کے دوران الحمدللہ سبحان اللہ کے کلمات کہنا بھی جائز ہے اور نماز میں چند قدم مجبوری کی حالت میں لینا بھی اس کی لچک اور چھوٹ بھی میسر ہے مرسلین والحمدللہ رب آلمین آمین سم آمین